اسلام علیکم میں ہوں شہزاد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سٹریٹ سپیک وید عباسی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ سبیت خیلی سے ہوں گے اور اپنے بہترین مستقبل کے لئے کوش آبی آج ہم دو اشیوز پر بات کریں گے خان صاحب کے مقابلے میں جہانگیر خان ترین صاحب کا کیا گراف ہے مقبولیت کا اور بجٹ کیا اس کے براہ ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اور جہانگیر خان ترین صاحب کی جو مستقبل کا جو گراف ہے مقبولیت کا اس کے ہم بات کرتے ہیں اچھا اس پہ میں نے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب چونکہ پارٹی ہیڈ ہیں اپنے بی ٹی آئی کے تو اس کی جو ان کی پانچ سے پہلے پوسٹ ہیں وہ میں لی ہیں اور اسی طرح جہانگیر خان ترین صاحب ہے ان کی بھی پانچ پوسٹ لی ہیں جنگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے جو فیس بک کے جو فالورز ہیں وہ چالیس لاکھ ہیں امار خان صاحب کے جو فیس بک فالورز ہیں وہ تیرہ ملین ہیں اچھا اب اس میں دیکھ لیجیے کتنا ہیوڈ ڈیفرنس ہے امار خان صاحب نے کی جو پہلی پانچ پوسٹ ہیں اس کو پر جو لوگوں کے لائکس اور ہارٹس آئے ہیں وہ چوراسی ہزار ہیں اکتالیس ہزار ہیں پچاس ہزار اکتیس ہزار اور بارہ ہزار اچھا سب لوگوں نے ان کو تھمز اپ کیا ہے تھمز اپ کیا اور ہارٹ دیئے ہیں اچھا اسی طرح سے اگر آپ میں جو ان کے جو کومنٹس پڑھے ہیں نارملی موسٹ آف تی کومنٹس ور ریلی کمینٹیبل ان انکاریجنگ امار خان صاحب کے لئے جو میں نے پڑھا ہے اس میں جنگیر خان دین صاحب کی جو کومنٹس تھے وہ میں نے جو پڑھے ہیں وہ کچھ کوئی اس میں کوئی اپریسیشن نہیں تھی بلکہ میکسیموم لوگوں نے ان کو تھمز ڈاؤن کیا ہے اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے ان کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے ہا ہا کیا ہے کچھ ٹھٹا اڑایا ہے اور جو ان کی جو جو ایک ریچ ہے وہ بھی بہت کم ہے بہت کم لوگوں نے ان کو لائک اور یہ کیا ہے اچھا کچھ لوگوں نے ان کو اس پہ میں نے بڑے فنی اور انٹرسنگ کومنٹس ہیں جو لوگوں نے دیئے ہیں ایک شخص نے لکھا کہ جناب چاہت فطل خان کا جھانگیترین کی پارٹی کے لیے مفت پارٹی سونگ کرنے کا اعلان فنی ہے اچھا دوسرے نے کہا کہ لیڈر تو مل گئے پر ووٹ کہاں سے لاؤ گئے یعنی ووٹر کہاں سے لاؤ گئے اچھا ایک شخص نے کہا کہ ایک بیکری کی افتتا کے اوپر تو بیسیو لوگ جم ہو جاتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ جو اس حکام پارٹی میں جو لوگ گئے ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور لٹکی ہوئی ہیں اچھا ایک بندہ نے لکھا ایک حقیقت بھی ہے کہ بارے لوگ مل کر جو کام نہیں کر سکے اب وہ تیرا پارٹی مل کر کیا کر لیں گے ایک پارٹی کا اضافہ ہی ہوئے تو یعنی لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امران خان کے جو پاور ہے جو وہ لوگ کو دے گیا ہے وہ میٹر کرتا ہے اچھا جو لانت اور گالم گلوچہ وہ نہیں ہونی چاہیے بٹ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگوں نے ان کو آئینہ دکھانے کے کوشش کی جانگے خان ترین صاحب کو اور ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھ الیکٹی بس تو آگئے ہیں بٹ ووٹر آپ کے ساتھ نہیں ہیں اچھا اب یہ ہم نظر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرا جو ہینڈل ہے وہ ٹویٹر ہے ٹویٹر کو پر میں نے دیکھا تو امران خان صاحب کے جو ٹویٹر جو ہینڈل کو پر جو فالورز ہیں وہ انیس ملین ہیں جبکہ جانگیر خان ترین صاحب کے جو ہیں وہ چالیس ملین ہیں سوری چار ملین ہیں اف کورس جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ امران جانگیر خان ترین صاحب کے لئے کیمپین ہوئے اور لوگوں نے ان کو بھی اس طرح سے سپورٹ کیا سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ ان کے بھی فالورز بن گئے ہیں بٹ یہ کہ امران خان صاحب اور ان میں بہت ہی ڈیفرنس ہے لائک میں اگر آپ یہ بات آپ میں ایک بات کروں کہ ٹویٹ جو فرس ٹویٹ ہے امران خان صاحب جو اس ابھی جو کچھ ٹائم پہلے کیا ہے امران خان صاحب نے اس میں کوئی چودہ لاکھ لوگوں نے ان میں خان صاحب کو ریچ کیا ہے جبکہ جانگیر خان ترین صاحب کو کوئی پونے تین ہزارے قریب لوگوں نے ریچ کیا ہے تو یہ جی بات رہی ہی بات رہی ہی جانگیر خان ترین صاحب اور ان میں خان صاحب کی مقبولیت کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان سٹیتسٹیکل جو انالیسز ہیں اس کی بیس کے اوپر کہ کون پارٹی میں بہت اوپر جا رہا ہے اچھا ہم بات کریں گے بجٹ کے اوپر آج جناب عساق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کامرس ریپورٹر سے ملقات کی اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت نیروان مالی سال دوزر بائیس تھے اس کے جو اقتصادی سرویہ ہے وہ پیش کی ہے جس کے مطابق سیفر شہریہ دو نو مہنگائی انتیس شہریہ نو فیصد رہی مالیاتی خسارہ جیڈی پی کا چار شہریہ چھے فیصد کم ہوا فی کا سامدنی کم ایک ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ڈالر رہی ملکی معیشہ سکڑ کر تین سو اٹھالیس ارب ڈالر رہ گئی کرزوں پر سوت کی جو ادائیگی ہے وہ انتیس شہریہ ایک فیصد اضافہ ہوا درامدات میں انتیس شہریہ دو فیصد اور برامدات میں بارہ شہریہ ایک فیصد رسلات زر میں تیرہ فیصد اور برائراز جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس میں تیس شہریہ دو فیصد کمی رہی سیاسی عدم استحقام کے باعث معاشی ترقی تنزلی کا شکار رہی یہ عساق دار سب کہتا ہے اس حادیہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے جو نیا مائدہ ہے وہ انتخابات کے بعد نہیں حکومت کرے گا اچھا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ سمجھ دیکھ یہ بات ہے کہ امان خان صاحب کے دور میں تو یہ کہتے تھے فٹ افٹ مائدہ کرو امان خان صاحب کو جب اتار رہے تھے عدم اعتماد پیش ہوئی گو کہ وہ جمہوری طریقے سے ہوئی لیکن اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے جو مائدہ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مائدہ سے پیچھ آٹھے چونکہ ان کا مائدہ بنا نہیں ہے اور اس دوران انہوں نے بہت سے پیسے گھٹے کیے اور ٹیکسیز اور سب چیزوں میں انفلیشن سے بہت کچھ کیا انہوں نے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات شروع کرنا غیر جمہوری اور غیر منصفانہ عمل ہوگا اچھا مزے کے بات سنیے اور سر دھنیے کہ پلان بی بھی انہوں نے کہا کہ ہم ذکرات نہیں کر رہے لیکن ہمارے پاس پلان بی ہے اور پلان بی آہ کا صرف نام لے کر آہ صافیوں پہ انہوں یہ بتایا کہ وہ جو پلان بی ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے چونکہ آہ جو پشلی گورنمنٹ ہے اس نے بہت برائیاں کی ہیں اور آہ اس نے بڑے گناہ ہیں ان کے اس کی وجہ سے ہم فسے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں ہے کہ اس وقت جو مساکے جو معیشت ہے اس کی بات اگر چل نکلی ہے تو جو مساکے معیشت ہے وہ کل کی وجہ آج ہی کرنا چاہیے نہ کہ اس کو لنگر آن کرنا چاہیے ایک عام جو عوام ایک بندہ ہے وہ بھی اس بات کو یہ کہے گا کہ ہاں مزاکرات کو جو دروازہ ہے یعنی معیشت کو جو دروازہ اس کو بند نہیں ہونا چاہیے اس کو فوری کر لینے چاہیے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے باس اس وقت جو انفلیشن ہے اور جو بے پناہ ٹیکسز کے پھر الیکشن کے صورتحال کے بعد الہات و واقعات کا جائزہ لیں گے اور جو بچی کچی جو دولت ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں گے اچھا آپ دیکھ لیں کہ جو یہ بجٹ ہے اس میں عوام کے لیے ریلیف نہیں ہے حقیقی معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ جو یہ سمجھیں کہ دل کو تھام لیں اور بجٹ پیش ہو گیا ہے تو تھام لیجے بجٹ جو ہے وہ الفاظ کا گورت دندہ ہے اور اس بجٹ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو لولی پاپ دے دیا ہے جیسے انہوں نے ہمیشہ دینا ہوتا ہے اچھا بجٹ میں اس وقت جو ہمارے پاس اشاری ہیں وہ آپ دیکھیں کہ انفرسکچر جو ہے اس کے لیے چاس سو اکانوے اشاری تین عرب روپ رکھیں انہوں نے کابینہ تبانائی کے شعبے کے لیے انہوں نے چھاسی اشاری چار عرب رکھے ہیں کابینہ نے ٹرانسپورٹ اور کمیونکیشن کے شعبہ کے لیے انہوں نے دو سو تینسٹھ اشاری اچھے آرم رکھے ہیں انفرسکچر کے لیے ایک سو اکانوے شعبہ تین عابی زخائر اوش ہو بھائی آپ کے لیے ننانوے شعبہ آٹھ فیزیکل پلاننگ اور تعمیرات کے لیے اکتالی شعبہ پانچ وفاقی کابینہ نے گیارہ سو پچاس آرم روپے وفاقی ترقیاتی پروڈرام کو بھی دیئے ہیں اور دفاعی وجہ جیسے نورملی ہوتا ہے اٹھارہ سو چار آرم روپے رکھا ہے اچھا مسئلہ یہ کہ جو بجٹ ہے آپ کا وہ تو ہو گیا اس میں اسطلاحوں کے سوا ہوجم کے سوا سائزز کو بڑا کرنے اور چھوٹا کرنے کے سوا اور عوام کو سنارے خواب دکھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلے وی لاغ میں تب تک کے لیے اللہ نگے باہر